وفاقی حکومت لاک ٹاؤن کے دوران احساس پروگرام کے تحت متاثر افراد کی بذریہ قیش مدد کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے تقسیم کی جانے والی 12500 روپے فیکس کی مالی امداد سال سن 2018 میں کیے جانے والے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے بنیاد پر بانٹی گئی ہے یہ امداد پہلے موبائل فاؤن اکاؤنٹس کے ذریعے دینے کا اعلان کیا گیا مگر پھر حکومت نے فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے ایک انتہائی غیر محفوظ طریقہ اختیار کیا اور احساس پروگرام کے تحت رکوم کی تقسیم کے لیے وصولی مراکز بنا دیئے جہاں ایک تو سماجی فاصلے کے بغیر عوام کی لائنیں لگ گئیں اور دوسرا سٹاپ کوئی شکایت رہی کہ انہیں سیفٹی کے لیے بنیادی سامان یعنی دستانیں اور ہاتھوں کو ساف کرنے والا جرسین کشلوشن اور ماسک تک مہیا نہیں کیے گئے ایک طرف حکومت عربون پر لگا کر سماجی فاصلے پر قرار رکھنے کی مہم چلا رہی ہے تو دوسری جانب ان مراکز میں سماجی فاصلوں کا کوئی تصور ہی نہیں اس کے علاوہ امدادی رکوم کی تقسیم میں غیر شفافیت بھی سامنے آ رہی ہے خصوصا دے ہی علاقوں میں یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ حکمران جماعت کے عرقین پارلیوان کی سفارش پر ایسے لوگوں کو فہرستوں میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ مستحق ہے ہی نہیں پچھلے دنوں جنوبی پنجاب سے ایک خبر تصویر کے ساتھ گردش کرتی رہی کہ پی ٹی آئی کے سینئر آحمہ جہانگیترین کے علاقے لوترہ سے ان کے سپورٹر سردار مظہر جو کہ علاقے کے بڑے زمیدار اور گاؤں کے نمبردار ہیں احساس پروگرام کی رقم خود وصول کر رہے ہیں تاکہ وہ اسے اپنی مرضی سے اپنے منبسند افراد میں بانٹ سکے بتایا گیا ہے کہ ایک حکومتی اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے گروپنے پارلیمان نے وزیراعظم کی توجہ اس جانب دلائی تو انہیں خاموش کروا دیا گیا دوسری طرف لاکھوں متاثرین ابھی تک انتظار میں ہیں کہ کب انہیں حکومت کی جانب سے کوئی مدد فراہم کی جاتی ہے بڑی شکایت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ نمبرز پر فون کرنے پر انہیں ایک ماہ سے بار بار ایک ہی جواب مل رہا ہے کہ ان کے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا تائین کیا جا رہا ہے اس طرح رمضان میں کھانے پینے کی اشیاء میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے مگر حکومتی رٹک کہیں نظر نہیں آتی وفاقی حکومت نے لاکڈاؤن کے دوران یوٹلیٹی بلز میں ریلیف دینے کا اعلان کیا مگر اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا اب لاکڈاؤن کو تقریباً دو مہینے ہونے کو ہیں مگر حکومت ابھی تک مستحقین کے تائین کے لیے کمیٹیاں اور فورسز تشکیل دینے میں ہی مصروف ہے وفاقی حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ میں وزیراعظم کی معاونین عوام تک ریلیف پہنچانے میں رکاوٹ ہیں جن میں وزیراعظم کی مشیر سانیہ نشتر، موہد یوسف، وفاقی وزیر اسد عمر اور مشیرے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا شام ہے جن کی وجہ سے حکومت اب تک مستحقین کی مدد میں ناکام نظر آتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ عالمی اداروں سے مصول ہونے والی رقم کو خرچ کرنے کے عمل میں بھی شفافیت نظر نہیں آتی جس پر کئی عالمی ادارے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اب رہی سے ہی قصر رائع آما کا جائزہ لینے والے بین القوامی ادارے گیلپ انٹرنیشنل سے منسلک گیلپ پاکستان کی ارپورٹ نے پوری کر دی ہے گیلپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لوک ٹاؤن سے پیدا ہونے والے معاشی بہران پر پاکستان میں سروے کیا جس کے مطابق ایک بڑی تعداد میں عام شہریوں کے لیے نہ صرف غزائی اور مالی آدم تحفظ میں اضافہ ہوا ہے بلکہ انہیں روزمرہ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بعض اساسیں فروک کرنا پڑے ہیں سروے کے مطابق لگ بھگ 23 فیصد پاکستانی ایسے ہیں جن کا روزمرہ کی بنیادی ضروریات کے لیے انحصار کم ترجیح کی حامل اور سستی اشے خورو نوش پر ہے عداد اشمار کے بتاوک پاکستان میں دو کروٹ چالیس لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں اپنی خوراک کے حصول کے لیے قرض یا اپنے کسی دوست یا عزیز کی مدد پر انحصار کرنا پڑا گیلپ کے مطابق کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بہران سے عوام میں مالی عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھنے لگا ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس کی ووا پھوٹنے سے پہلے پاکستان میں بروزگار افراد کی تعداد تقریباً پچاس لاکھ تھی لیکن وائرس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں رکھنے سے اب بروزگار افراد کی تعداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا